خوز باللہ من شیطان الرجیم سورة البقرہ رکو نمبر ستائیس اردو ترجمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سألونکان الشہر الحرامی کتال فیه کل کتال فیه کبیر وَسَدُّنًا سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ مِنْدُ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا جَزَالُونَا وَلَا جَزَالُونَا جُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ وَمِنْ يَرْتَدِدْ بِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرُنْ فَأُولَائِكَ حَبِتَةً مَالُوْهُمْ فِي الدُّنِيَا وَلَا خِرَةً وَأُولَائِكَ صَحَابُ النَّارِهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ لوگ آپ سے حرمت والے مہینوں میں لڑائی کی بابت سوال کرتے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ ان میں لڑائی کرنا بڑا گناہ ہے لیکن اللہ کی راہ سے روکنا اس کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور وہاں کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے یہ فتنہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے یہ لوگ تم سے لڑائی یہ لوگ تم سے لڑائی بڑائی کرتے ہی رہیں گے یہاں تک کہ اگر ان سے ہو سکے تو تمہیں تمہارے دین سے مرتد کرتے ہیں اور تم میں سے جو لوگ اپنے دین سے پلٹ جائیں اور اسی کفر کی حالت میں مر جائیں ان کے عمال دونیوی اور اخروی زندگی میں غارت ہو جائیں گے یہ لوگ جہنمی ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں ہی رہیں گے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ حَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اُلَائِكَ جَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ وَفُورُ الرَّحِيمُ البتہ ایمان لانے والے اور حجرت کرنے والے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہی رحمتِ الٰہی کے امیدوار ہیں اور اللہ تعالی بہت بخشنے والا اور بہت مہربانی کرنے والا ہے يَسَلُونَكَ آنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا اسمٌ کبیرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَاسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْئِهِمَا وَيَسَلُونَكَ مَا ذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوِ قَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کا مسئلہ پوچھتے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے اور لوگوں کو اس سے دنیاوی فائدہ بھی ہوتا ہے لیکن ان کا گناہ ان کے نفع سے بہت زیادہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بھی دریافت کرتے ہیں کہ کیا کچھ خرچ کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ جو حاجت سے زائد چیز ہو اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنے کام صاف صاف تمہارے لئے بیان فرما رہا ہے تاکہ تم سوچ سمجھ سکو فی الدنیا والآخرہ وَجَسَلُونَ كَانِ الْجَتْعَامَا قُلْ اسْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرُ وَإِنْ تُخَالِتُوْهُمْ فَإِقْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَا مِنَ الْمُسْلِحِ وَلَوْ شَالْلَّهُ لَعَانَاتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ دنیا اور آخرت کے امور کو اور آپ سے یتیموں کے بارے میں بھی سوال کرتے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ ان کی خیرخواہی بہتر ہے اور تم اگر ان کا مال اپنے مال میں ملا بھی لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں بدنیت اور نیک نیت ہر ایک کو اللہ خوب جانتا ہے اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشکت میں ڈال دیتا یقیناً اللہ تعالی غلبہ والا اور حکمت والا ہے وَلَا تَنْكِهُ الْمُشْرِقَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّا وَلَا آمَّتٌ مُؤْمِنَتٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِقَتٍ وَلَا وَلَا وَعَجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِهُ الْمُشْرِقِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِقٍ وَلَا وَعَجَبَكُمْ اُلَا اِكَ يَدْعُونَ إِلَى الْنَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَتِ بِيْسْنِ وَيُبَيِّنُوا آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَاللَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ اور شرک کرنے والی عورتوں سے تاوقتے کہ وہ ایمان نہ لائیں تم نکاح نہ کرو اور ایمان والی لونڈی بھی شرک کرنے والی عزاد عورت سے بہتر ہے گو تمہیں مشرکہ ہی اچھی لگتی ہو اور نہ شرک کرنے والے مردوں کے نکاح میں اپنی عورتوں کو دو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں اور ایمان والا غلام عزاد مشرک سے بہتر ہے گو مشرک تمہیں اچھا ہی لگے یہ لوگ جہنم کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ جنت کی طرف اور اپنی بخشش کی طرف اپنے حکم سے بلاتا ہے وہ اپنی آیتیں لوگوں کے لئے بیان فرما رہا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں صدق اللہ العظیم موسیقی